یوں نو رمضان کی بات ہو اور پکوڑے کی بات نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے نا السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو می چینل تو یہ رمضانی سپیشل میں آج میں آپ کو پالک کے مزیدار اور کرسپی سے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی بہت سمپل اور ایزی پیزی سی ریسپی ہے اور اس کو ہم بنائیں گے بینہ کسی فینسی مسائلے کے تو پھر جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جی تو آلو پالک کے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں بس موجود ہے ایک پیالی آلو جس کو میں نے چنم انہوں سے پیسیز میں کٹ کر کے ٹرانسفر کر دیا ایک کلین باؤل میں آلو کے بعد اس میں شامل کریں گے جی میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی پیاس اور یہ رہی سٹار آف دی شو جو کہ ہے پالک چار عدد اس میں جائیں گی کٹ کی ہوئی ہری مرچیں ایک پیالی آیڈ کر رہی ہوں بیسن اور اگر یہ مجھے کم لگا تو بعد میں میں مزید آیڈ کروں گی اچھے سی ٹیسٹ کے لیے لیسن کا ہرے والا پارٹ آیڈ کر رہی ہوں آپ لوگ چاہو تو لیسن اور ادھرک کو پیسٹ بنا کے یا پھر کوٹ کے آیڈ کر سکتے ہو ابھی باری آتی ہے جی ڈرائی سپیسز کی تو یہاں پہ آیڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون نمک نمک ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے آیڈ کریے گا کیونکہ پالک خود بھی کافی سالٹی ہوتی ہے اچھے سا کلر کے لیے تھوڑی سی حل دی جائے گی یہ میں نے لیے ہشک دھنیا ایک چمچ بھر کے میں نے لیے ہشک دھنیا اس کو اچھے سی مسل کے آیڈ کر رہی ہوں ایسا کرنے سے فلیور اور ہشبو دونوں انہانس ہوں گے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کروں گی اجوائن اور اس کو بھی ہاتھ سے تھوڑا سا مسل کے آیڈ کریے گا یہ بھی بہت ہی زبادہ سی حشبو اور فلیور لے کے آئے گی دیکھ چکے ہیں آپ کے کتنے سیمپل اور بیسک سے سپائسیس ہیں اپ شور آپ کے کچھر میں اوڈرڈی موجود ہوں گے تو سپائسیس کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسک کو کوڈنگ اوپن ہیچے دائیں بائی کر سکتے ہو اور اپنی مرضی کے سپائسیس بھی ایڈ کر سکتے ہو پائی میں نے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے بس میرا سیمپل سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے نا سیمپل اور ایزی سا کام تو کر دو اچھا جی سپائسیس ایڈ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو اسی موسٹر اور سبزیوں کے ساتھ ایک دفعہ مکس کریں گے پانی ابھی ایڈ نہیں کرنا اچھا بیسا نا مجھے تھوڑا کم لگا تھا تو میں مزید ایڈ کر رہی ہوں اور سا ساتھ اب اس میں پانی ایڈ کر دی جاؤں گے اور سا ساتھ مکسی مکسی کر دی جاؤں گے ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ایک دم سے ایڈ کر دیا تو بیٹر کافی پتلا ہو جائے گا مکسنگ اس ٹن پکوڑے بنانے کم میٹیرل ہو چکے ریڈی اور ہاں ابھی مجھے ایک ایمپورٹنٹ بات یاد آئی ہے اگر آپ نے میٹیرل ریڈی کرتے ساتھ ہی پکوڑے فرائی کرنے تو پھر آپ اسی ٹائم نمک ایڈ کرو گے لیکن اگر آپ نے بعد میں پکوڑے ریڈی کرنے ہیں بعد میں ان کو فرائی کرنے ہیں تو آپ نمک تب ہی ایڈ کرو گے جب آپ کو پکوڑے فرائی کرنے ہوں گے میں نے تجھے ساتھ کے ساتھ ہی پکوڑے فرائی کرنے تھے اس لئے میں نے نمک اسی ٹائم ایڈ کیا تو چمچ کی حلپ سے تھوڑا سا میٹیرل اٹھاتی جاؤں گی اور پکوڑے بناتی چلی جاؤں گی دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پکوڑے پنانے کے لئے آئل کا اچھے سے گرم ہونا ضروری ہے لیکن جب ہم نے میٹیرل اندر ڈال دینا تو پھر ہم نے فرائی کر دینا کیونکہ اگر اس کو ہائی فرائی کریں گے تو یہ اوپر سے پکچائیں گے لیکن اندر سے را جائیں گے کچھے کچھے پکوڑوں کے ساتھ بلکل بھی کوئی بتتمیزی نہیں کرنی جب جیے ایک سائسے تھوڑا سا دن ہو جائیں تب ان کی سائٹ چینج کرنی ہے فورٹی سیکنڈز کے اندر جب جیے اندر سے پک جاتے ہیں تو خود ہی بیس کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں جب جیے بیس سے الگ ہو جائیں تو ان کی سائٹ چینج کر دینی ہے سیم پروسس کو فالو کرتا ہوئے میں نے سارے پکوڑے کر لیا تھے فرائے اور تب تک فرائے کیے تھے جب تک میرا من پسند کلر نہیں آگیا تھا اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو تھوڑا کم فرائی کر لینا تھوڑا ڈاک کلر پسند ہے تو تھوڑا سا دادہ فرائی کرنا لیکن ٹرائے کرنا جلانا مت تو لیجئے جناب گرم گرم خوشبودار کرسپی اور ایک تم مزیدار سے پکوڑے ہو چکے ہیں ریڈی لوگوں کو آپ اس کے ایک بات بتاؤں پالک کے پکوڑے نا واقعی بہت مزید کے ہوتے ہیں تو افطار کے لیے یہ ریسیپی ضرور سے ٹرائے کریے گا اور اگر آپ ٹرائے کرتے ہو تو اس کی پکچر میں ساتھ انسٹرگرام پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جلدے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا دعا میں ہیار رکھئے گا فی امان اللہ با بائی موسیقی